وصلاة والسلام على رسوله وعلا آلہ وصحبه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم اللہ ما صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم حضرات علماء اور شہر کے ذمہ داران اتحاد اور اتفاق یہ ہر زمانے میں ہر ایک کے لئے مطلوب ہے مسلمانوں میں بھی اتحاد چاہیے اور علماء میں بھی اتحاد چاہیے لیکن ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ صحابہ کے ساتھ نکلے کہیں جا رہے ہوں گے سرکار نے ایک مسجد دیکھی مسجد میں داخل ہو گئے یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ چھوٹی آٹھ مسجدیں تھیں اور یہ عجیب بات ہے کہ عورتیں صرف مسجد نبوی میں آتی تھیں کوئی اور مسجد میں آنا مروی نہیں سرکار مسجد میں داخل ہو گئے یہ آپ کا طریقہ تھا اللہ کا گھر آیا تو اللہ کے گھر کہاں قدا کرتے ہیں دو گانہ عدا کیا اور صحابہ کرم نے بھی دو گانہ عدا کیا لیکن حضور کی نماز بہت لمبی ہوئی ہے اور سجدہ بھی بہت لمبا ہو گیا صحابہ کرم بیٹھے رہے انتدار کرتے رہے پھر حضور اتنی لمبی دعا کہ حضرت ابوبکر کو آ کر اٹھانا پڑا حضور اللہ آپ کے لئے اللہ کافی ہے بس ہو گیا حضور اتنی لمبی دعا فرمائی کیا مانگا مانگا کہا ایک تو امت کے لئے یہ مانگا کہ اسے ایک ہی مرتبہ میں تباہ نہ کر دیا ہے یہ دعا قبول ہو گئی امت ایک ہی مرتبہ میں تباہ نہیں ہو گئی یہ قبول ہو گئی نمبر دو پوری امت کو زمین میں دھنسانہ دیا جائے یہ دعا بھی قبول ہو گئی پوری امت کو مسخ نہ کر دیا جائے یہ دعا بھی قبول ہو گئی لیکن ایک دعا مانی کہ اللہ امت میں اتحاد رہے فرمائی یہ منظور نہیں جھگڑتے رہیں گے رائیں بدلتی رہیں گے اختلاف ہوتے رہیں گے فرقے بنتے رہیں گے لیکن رہیں گے امت رہیں گے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ حالے فرماتے تھے کہ امت پنا چاہیے تو تو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر قرآن کی رسی کو مضبوط تھامو جو بھی بینر آپ لگائیں گے اس بینر کے نیچے اختلاف ہوگا جماعت والے بینر نہیں لگا تو یہ اختلاف نہیں ہے سب مل جل کر کام کرو مل جل کر کام کرنے کی ایک ہی بنیاد ہے کہ آدمی اخلاص سے کام کرتے ہیں میں کیوں کام کر رہا ہوں میرے کام کا مقصد کیا ہے اگر میرے کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو اتحاد آئے گا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اِنَّمَا الْعَامَالُ بِنْنِيَاتِ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لو نمبر دو جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی عظمت کو پہچانا اس کی قدر کرنے والے بن جاؤں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں لوگ قدر نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے علم کی قدر نہیں کریں گے ہم علم کی عظمت کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مرتبہ کا فرمایا ہے جب قدر پہچانیں گے تو عمل بھی کریں گے اور قدر کے مطابق کام بھی کریں گے کتنا بڑا درجہ ہے امام محمد ابن حسن شہبانی رحمت اللہ اللہ یہ امام آزم کے شاگیرد ہیں چھوٹے شاگیرد ہیں بڑے شاگیردوں میں امام ابو یوسف ہیں بہت چھوٹے تھے سمجھ پو جا گئی تو امام صاحب کے خدمت میں پڑھنے کے لئے آئے گا ایک نظر ڈالی امام صاحب نے بھئی تم کیوں آئے اتنی کم عمر جواب دیا کہ پڑھنے آیا ہوں علم حاصل کرنے آیا ہوں سوال کیا ہوں حافظوں قرآن ہیس کیا ہے جواب دیا نہیں فرمائے میرے درس میں بیٹھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہوں جو حافظ نہیں ہوں وہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جاؤ یاد کر کے آؤ اب قرآن کریم یاد کرنے میں دو سال تین سال لگتے ہیں امام محمد رحمت اللہ ایک ہفتے کے بعد ہے پھر امام صاحب نے سوال کیا کیوں آئے جواب دیا پڑھنے آئے ہوں حضرت نے سوال کیا کہ گزشتہ شرط بتائی شرط پوری کر دی جواب دیا کر دی ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد جب آدمی کی لگن ہوتی ہے نا کچھ نہیں دیکھتا ہو رات اور دن ایک کر دیتا ہے ایک محدث نے تین دن کے اندر قرآن یاد کیا رودان ادس پارے یاد کیا یہی امام محمد رحمت اللہ نے سیئر قبیر سیئر صغیر مفسور زیادات کتابوں کا ڈھیر لگتا ہے ایک یہ خود ہی آیا ہے اس نے آکے دیکھا بھئی یہ سب کتابیں کس کی ہیں کہا امام محمد نے لکھی وہ ایمان لے آیا ہے اس نے کہا جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا ایمان قبول کر لی اب فکر دیکھو اتنی فکر ہمارے اندر آ جائے خود بخود اتفاق آ جائے رات کو برامدے میں چکر لگا رہے ہیں برامدے میں چکر لگا رہے ہیں ماں جا کیا ہے ماں نے سوال کیا بیٹا کیوں جاگ رہے ہو جواب دیا اس لیے کہ مجھ پر بھروسہ کر کے امت سو رہی ہو اس لیے میں جاگ رہا ہوں مسائل کو سوچ رہا ہوں امت یہ سوچتی ہے کہ امام محمد رات کو جاگ رہے ہوں اس لیے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اتنی فکریں اگر ہمارے اندر آ جائے تو انتحاد آ جائے لڑنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا اختلاف کا ٹائم ہی نہیں ملے گا اب علم کا درجہ سمجھو انتقال ہو گیا امام محمد کا کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا معاملہ رہا ہے جواب دیا اللہ نے بخش دیا بخشش ہو گیا کچھ سوالات کیے گے جی ہاں سوالات کیے گے کیا سوال کیا کہ آپ پوچھا گیا کہ امام محمد کیا چاہتے ہو میں نے کہا مغفرت چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ مغفرت نہ کرنی ہوتی تو علم نہ دیتے معلوم ہوا مغفرت چاہتے ہیں تو بخشوانے والا ہے پھر آپس کا اختلاف رائے ہو سکتی ہیں نکتہ نظر کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جب وقت پڑے امت پر حالات آئیں سب کو ایک بنا ہے سب متحد ہو جاؤ جیسے غیروں کی پارٹیاں ہیں وہ الگ ہے وہ الگ ہے ان کا مینیو فیشٹو الگ ہے ان کی سوچ الگ ہے سب الگ الگ خیال کی الگ الگ پارٹیاں ہیں لیکن جہاں مسلمانوں سے لڑنے کا موقع آتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں علماء کا کام ایک کرنا ہے پوری امت کو ایک کرنا ہے پہلے خود ایک نہیں ہوں گے تو ایک کریں گے کیسے پہلے ہم کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہونے کا ایک ہی راستہ قرآن یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیے تو حدیث یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کتاب و سنت یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ابتحاد آ جائے دو چیزوں کو مدد نظر رکھیں اب ایک واقعہ سناتا ہوں صحابہ میں بھی رائے کا اختلاف راہ ہے لیکن افتاد پڑھنے پر سب ایک ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور گلے میں ہاتھ ڈال کر حضور کے سامنے سے گھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلائے تم کو آپس میں بہت محبت ہے ایک دوسرے سے جواب دیا ہاں ہاں بہت زیادہ محبت ہے الگ ہونا پسند نہیں کرتے حضور نے فرمایا زبیر ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر نکلو گئے وہ دن کو یاد رکھنا عرصہ ہو گیا جنگ جمل کا واقعہ پیش آئے حضرت زبیر حضرت زبیر علی کے خلاف پارٹی میں لوگوں نے بتایا کہ زبیر آپ کے خلاف لڑنے کے لئے نکلے حضرت علی نے کہا کہاں ہیں کہاں سامنے ہیں لاؤں میرا گھوڑا لاؤں گھوڑا آیا سوار ہو گئے سوار ہو آنے کے بعد ایڑ لگائی سامنے والی لشکر میں چلے گئے اور گھوڑا جو ہے وہ بلکل حضرت زبیر کے ساتھ لگا دیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ دن یاد ہے جب غزر نے کہا تھا کہ تم میرے خلاف لڑنے کے لئے نکلو گے یہ حضرات بہت سچیں ہیں السحابت کل ہم صدوں وعدول وصیقت یاد آ گیا لگائی یہ گھوڑے کو نکل گئے جنس دشمنی میں آئے تھے مارنے مرنے پر آئے تھے مقابلہ کرنے آئے تھے ایک حدیث سنی حالت بدل گئے اب جنگ کے میدان سے باہر چلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ایک آدمی تھا اس نے ان کو دیکھا ساتھ ہو گئے نیت خراب ہے ایک جگہ دونوں حضرات نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس ظالم نے سجدے کے عالم میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے اور خون میں بھیگی ہوئی تلوار لے کر سیدھا حضرت علی کے خیمے میں پہنچا اور آ کر کہا خوش خبری ہو میں نے آپ کے دشمن کو ختم کر دیا کون کہا آپ کا دشمن زبیر جو سامنے لڑنے آئے تھا میں نے اس کو ختم کر دیا اب صحابہ کی آپس میں محبت دیکھو کتوی یہ چاہتا ہے کہ تجھے انام ملے سن میرے نبی نے پیش کوئی فرمائی ہے کہ زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا لہذا تجھے بھی میں خوش خبری دیتا ہوں جہنم اس نے خودکشی کر لی حضرت علی کو خوش ہونا چاہیے تھا میرے ایک مخالف کم ہو گئے لیکن غمین ہو گئے روئے اور قتل کرنے والے کو یہ خبر دی کہ تجھ جہنمی ہے اس نے خودکشی کر لی انام نہیں ملا اتنا بڑا کارنامان جاگ دیا یہ نام کے بجائے جہنم کی خبر دے رہا ہے یہ آپس کی محبت ہے رائے کا اختلاف ہے لیکن محبت اتنی دبردست ہے روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر علی کا قلعہ کمہ کرنا چاہتا ہوں میری لاکھوں کی فوج آپ کی طرف آئے گا کتنی شدید مخالفت اور دشمنی ہیں برسوں سے جنگ چل رہی ہیں ہزاروں لوگ کام آئے ہیں حضرت امیر معاویہ کا جواب سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا خط لکھا ہے کہ اے ناپاک اور خبیص کتے اللہ اللہ کیا خطاب کیا ہے اگر تو نے علی کی طرف ایک آنک بھی اٹھائی سب سے پہلا سپائی جو حضرت علی کی طرف سے لڑے گا وہ امیر معاویہ ہوگا ہے دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم متفق ہو جائیں حالات بہت سنگین ہیں رائےوں کا اختلاف اپنی جگہ لیکن آپس کی محبت اپنی جگہ امت امت کا درد پیدا کیجئے اور مسائل پر نظر رکھئے دوسرے تمام اختلافات بھول جائیے اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے وہ رہے گا لیکن جہاں امت بنے کا مسئلہ ہے وہاں آپ کو ایک اپنے تب ہی جا کر یہ امت جو آپ کی منتدیر ہے وہ بیچاری سہارہ پائے گی ایک اور بات بتاؤں ایک تو سر ہے باقی جسم اگر اونگلی کٹ جائے آدمی زندہ رہتا ہے ہاتھ کٹ جائے آدمی زندہ رہتا ہے لیکن اگر سر کٹ دیا جائے آدمی مر جاتا ہے اسلامی سماج کا سر علماء ہیں اور آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ سر کو کٹ دیا جائے یعنی علماء کو سماج سے الگ کر دیا جائے ایسی باتیں پیدا کی جائے جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جائے اور لوگ علماء سے بدزن ہو جائیں دور ہو جائیں کٹ جائیں ایسے کٹنے والے زمانے میں اگر ہم کٹ کے رہ گئے تو یہ امت کا کیا ہوگا یہ کہاں جائے گی یہ فکر لے کر ہم بیٹھے ہیں یہاں کہ آج سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو امت کے اتحاد کی ضرورت اور امت کا اتحاد علماء کے اتحاد کے ذریعے سے آئے گا اور اتحاد آنے کے دو ہی راستے ہیں یا تو کتاب اللہ کو تھام لیجئے احادی سے رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھئے اس کو حرز جان بنائیے اور لوگوں سے وقتاً فا وقتاً مشورے کیجئے اور آج کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں مشورے مساجد کے اندر ہونے چاہئے ہال کے اندر ہونے چاہئے لوگوں کو بلانا چاہئے اور ان کے سامنے حالات کو رکھنا چاہئے اور ان سے حالات معلوم کرنا چاہئے ہر مسجد کا امام اپنے لگے ہوئے محلوں کی خبر رکھے امام بخاری رحمت اللہ نے امام کی ذمہ داریاں بتائی ان میں سے یہ ذمہ داری بھی بتائی کہ امام نماز پڑھا کر چلانا جائے بلکہ اپنے مقتدیوں کی نماز صحیح کرائے وضو صحیح کرائے غسل صحیح کرائے اور بیمار ہو تو اس کا خیال رکھے ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے اور ملحوظ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق آئے گا کام اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ وقت فرصت ہیں کہاں کام ابھی باقی ہے اور نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی اور امت کے مسائل پر غور کرنے کی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم اللہ تعالی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا وقن عذاب النار و ادخلنا الجنة معل برار یا عزیز و یا غفار اللہم افتح لنا بالخیر و اتمیم لنا بالخیر و جا لواقب امورنا بالخیر بے ادکا الخیر انکا علا کل شئین حدیب اللہم احسنا عقبتنا فی نمور اولیہ و اجرنا منخیزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم اوفقنا لما تحب و تردہ عدد ما تحب و تردہ من القول والعمل والنیت والگدہ انکا علا کل شئین قدیب اللہم یسر لنا فی امورنا کلہا و لا تعاصر علینا امورنا اللہم ایننا نسلک علما نافعا و عملا صالحا و رزقا واسعا و شفاء من کل دا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں کتائیوں سے درگزر فرماؤں اپنا فضل اور کرم شامل حال فرماؤں آج کی اس نشش کو قبول فرماؤں جو مقصد ہے اس میں کامیانی اتا فرماؤں رکاوٹوں کو دور فرماؤں ہم کو ایک بنا نیک بنا امت کی فکریں کرنے والا بنا علم کا قدردان بنا نیتوں کی اصلاح فرماؤں ہم سب کو درست راستے پر چلا اللہ علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا لوگوں کو فیض پہنچانے والا بنا پریشانیوں کو دور فرماؤں ایک ہونے کے درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں سب رکاوٹوں کو دور فرماؤں اے اللہ یہ جو کوشش کر کے ہمیں جمع کیا گیا یہ جمع ہونے کو اپنے فضل سے منظور اور قبول فرماؤں پورے بجمع کی مغفرت فرماؤں امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرماؤں یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے منظور فرماؤں